اسلام علیکم دوستوں تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ایک بہت ہی نئی اور انوکی ریسپی آج ہم ہری مطر کی ایک بہت ہی اچھی سی گریوی کا سالن تیار کریں گے اگر آپ ایک جیسی مطر کی سبزی کھا کھا کر بور ہو گئے ہیں تو یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا آئی ہوپ یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے لے لیے ہیں ہری مطر اس کو ہم نے اچھی طرح سے دھو کے ساف کر لیا ہے اور اب ہم اس کو ایک مکسر جار میں ڈالیں گے اور اس کو دردرہ سا پیس لیں گے ہمیں اس کو بہت زیادہ پسند نہیں بنانا ہے تو اس طرح سے ہمیں کچھ اس طرح سے دردرہ سا پیس لینا ہے اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے دو چمچ بیسن تو یہاں پر دو چمچ میں نے بیسن ایٹ کیا ہے اس سے بائنڈنگ اچھی ہوگی اور اور آدھا چمچ سے تھوڑا سا کم زیرہ ایٹ کریں گے آدھا چمچ سے تھوڑا سا کم نمک ایٹ کریں گے ٹیسٹ کے حساب سے اور کھانے والا سوڈا ایک چھٹکی ہم اس میں ایٹ کریں گے جسے کہ یہ تھوڑے سے سافٹ بنے تو ان سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کی چھوٹی چھوٹی سی ٹکیاں بنا لیں گے آپ یہاں پر کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں آپ اس کو لڈڈو کی فارم میں یعنی کہ بول کی فارم میں بھی بنا سکتے ہیں تو تھوڑا سے یہاں پر ہم نے مسٹرڈ آئل لے لیا ہے اور اپسرسوں کے تیل میں ہم اس کو شیلو فرائی کر لیں گے اچھے سے دونوں سائٹ سے بہت ہی اچھی طرح سے ہم ایسے فرائی کرنا ہے تو یہ ایک دم کرکری بن کے تیار ہوتی ہیں تو یہ ٹکیاں آپ ایزا سنیکس بھی کھا سکتے ہیں ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ یہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں لیکن ہم اس کا سالن تیار کر رہے ہیں گریوی والی بنا رہے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مزیگی بن کے تیار ہیں اور اس کو اب ہم باہر نکال لیں گے اب چلتے ہیں اس کی گریوی کی طرف تو یہاں پہ ہم نے ایک پین لے لیا ہے اور اس میں ہم نے سرسو کا تیل ڈال دیا ہے دو چمچ اس کے بعد یہاں پر ہم نے آدھا چمچ زیرہ ڈالا ہے زیرے کو تھوڑا سا کڑکنے دیں گے اور اس کے بعد ایک میں نے یہاں پر میڈیم سائز کی پیاس کو رفلی کٹ کر لیا تھا وہ ہم یہاں پر ایٹ کر دیں گے اور اس کو ایک منٹ ہائی فلیم پر اچھے سے فرائی کریں گے اس کے بعد یہاں پر ہم نے دو میڈیم سائز کی ٹیمارٹر لے لیا ہے جس کو کٹ کر لیا ہے اور ایک ہری مرش لے لی ہے اس کو بھی ہم نے بیچ میں سے توڑ لیا ہے دس سے بارہ یہاں پر لیسن کی کلیاں لینی ہے اور ان سبھی چیزوں کو ایک منٹ ہائی فلیم پر اچھے سے بھون لینا ہے اور آدھا چمچ یہاں پر نمک ایٹ کریں گے آدھا چمچ ہلدی ایٹ کریں گے ایک چمچ لال مرش کا پورڈر اور ایک چمچ تھنیا پورڈر ایٹ کریں گے اور ان سبھی مسائلوں کو ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے ایک منٹ بھون لیں گے ہمیں یہاں پر اس پیاز والے مسائلے کو اتنا بھوننا ہے کہ ٹیمارٹر اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اور کک ہو جائیں تو یہ اچھے سے کک ہو گئے ہیں اب ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے اور اس کو ہم باریک پیسٹ میں تیار کر لیں گے تو اس میں ہم نے تھوڑا سا یہاں پر ایک سے دو چمچ پانی ایٹ کیا ہے اور اس کو بس اب بند کر دیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تھنڈا کر کے میں نے اس کو باریک سا پیسٹ پیس لیا ہے تو یہاں پر سیم برطن میں میں نے ایک چمچ مسٹرڈ آئل لیا تھا اور اس میں میں نے یہ گریوی ڈال دی ہے مسائلیں ہم نے پہلے ہی پیستے وقت ایٹ کر دیئے تھے تو کوئی بھی مسائلہ ہمیں اس میں ایٹ نہیں کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے آئل آنے تک اور مکسر جار میں جو تھوڑا سا پانی بچا ہوا تھا یا لگا ہوا تھا وہ ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں ایٹ کر دیں گے اب ہم یہاں پر ایٹ کریں گے ایک چمچ کسوری میتھی آدھا چمچ گرم مسائلہ پاورڈر اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے جب تک کہ آئل اچھے سے سیپریٹ نہ ہو جائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی طرح سے ہماری جو گریوی ہے وہ پک چکی ہے اب ہم یہاں پر یہ ٹکیاں ایٹ کر دیں گے اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم اچھے سے دم پر پکا لیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے تاکہ جو ٹکیاں ہیں اس میں گریوی کا ٹیسٹ آ جائے اچھے سے تو اس کو ہم ڈھک دیں گے اور پانچ سے دس منٹ ہم اس کو اچھے سے پکا لیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھی طرح سے پک چکی ہیں اور آئل بھی اوپر آ گیا ہے اب ہم اس کی گریوی کو تھوڑا سا ٹھک کریں گے اور یہاں پر آدھا آدھا کپ پانی ایٹ کریں گے اور آپ یہاں پر اگر زیادہ شور بچ آتے ہیں تو آپ یہاں پر ایک کپ پانی ایٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک دم سے بن کے تیار ہے ہری مٹر کی یہ ریسی پی بہت ہی مزے کی لگتی ہے آپ اس کو ضرور بنا کر دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے اور تھوڑا سا اوپر سے ہرادنیا ڈال دیں گے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسی پی بہت مزے کی لگی ہوگی روز روز ایک جیسی ریسی پی کھا کر مٹر کی ہم بور ہو جاتے ہیں تو کبھی آپ اس طرح سے ٹرائی کیجئے آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو اور کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا ساتھی بیل آئیکن کو بھی کلک کرئیے گا تاکہ میری سبھی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے پہنچتی رہے تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں ایک مزے دار سی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ